مولانا سلیمان ردوی سرات مسعود جو سرسید ہوتے تھے اور خود علامہ اقبال یہ انہوں نے بلایا تھا کہ وہاں میں جو ہے نا یہ ایڈوکیشن تعلیم کے سلسلے ہمیں ایڈوائز کرو مولانا صلی اللہ علامہ اقبال نے ایک دن کہا کہ میں نے جانا ہے اس قبرستان میں جہاں حضرت داتا گاند بخش کے والد مدتون ہے اور ساتھ ہی حکیم سنائی کہتا ہے ہمارا ریلیمنٹ کیا گیا تو کہتا ہے جب وہاں وہاں قبرستان میں پہنچے تو اللہ من دنگے پاؤں جو ہے وہ وہ جو ایک جو اینما تھا جو قبرستان کا وہ تو کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ حضرت داتا گاند بخش کے والد کی قبر کونسی ہے تو کہتا ہے فاتح کی کہتا ہے جب حکیم سنائی کی وہ قبر پر آئے نا تو یک دم جنابنا وہ وہ باویلا شروع کر دیا اور چیخوں پخار اور دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا اور ہم سے کہتا ہے کہ ہم بہت پریشان ہوگی گا اب اس شخص کو کیسے سنبھلیں تو اس میں خیار کہتا ہے کہ جب وہ قیفیت سنبھلی تو کہتا ہے کہ مجھے اس قیفیت میں یہ شہر آیا ہے یعنی دیکھو ہے وہ حل پڑا ہوا ہے لیکن جب وہ نارمال ہوتے ہیں تو کہتا ہے مجھے اس قیفیت میں یہ شہر آیا ہے یہ بالے جبریل میں بقیدہ اور یہ تھوڑا سا حوالہ بھی اوپر دیا ہوا ہے تو یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں میرا دل کرتا ہے چلو پورا سنا دیتا ہوں آپ کو برا مزا آیا اس نے لیکن یہ اس کے چار جو ہے نا اس کے ہیں پہلے تو پہلے یہ ہے کہ غلامی کیا ہے زوکِ حسنِ زیبائی سے محرومی خانجی حسنِ زیبائی غلامی کیا ہے زوکِ حسنِ زیبائی سے محرومی جسے زیبہ کے ہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبہ بروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانِ حر کی آنکھ ہے بینہ وہی ہے صاحبِ امروز جس نے اپنی حمد سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوھرِ فردہ پھر آگے جو دوسرا وہ اس کا ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سعودہ بیٹا پہنا کہنا ہے نا لنبائی چڑھائی میں کہ یہ کائنات جو آج ہم بیس میں کسی صدی میں دیکھتے ہیں کہ جس کی جو ہے نا سماوات جو ہے یہ صرف سورج جو ہے نا وہ ہم سے نو کروڑ اور انتیس لاکھ مل دور ہے اور جو قریب تین سیارہ ہے وہ ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فیل سیکنٹ سے جب اس کے پروشنی آتی ہے تو یہاں صدیاں لگ جاتی ہیں پہنچتے ہیں تو اس تو علامہ کہتے ہیں کہ میرا جو جنو ہے میرا جو عشق ہے یا جو مری کہا سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سعودہ غلط تھا اے جنو شاہِ تیرام داداِ سہرہ وہ پھر آئے کہتے ہیں کہ خودی سے اس تلس میں رنگ و بھو کو توڑ سکتے ہیں یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا نگاہ پیدا کرے گا فل تجلی یا ان پترتا ہے کہ اپنی موت سے بیگا نہ رہ سکتا نہیں دریا رکابت علم و رقوان میں غلط بھی نہیں ہے مبر کی کہ وہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں زرہ کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو اس طرح نہ اور آخر میں کہتے ہیں کہ نہ کر اے جبرائیل تکلید میرے عشق و مستقی تن آسان عرشیوں کو تصویح و تواف و اولا پھر آگے یہ وہ تیسرے حصے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا خانجی سمجھنے والا ہے بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے کہتا ہے پوری دنیا میں گھوما ہوں اور میں نے یہ جو میں ایسے مراد جو ہے یہ ہے کہ جو پیغام بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے یہاں ساکی نے ہی پیدا وہاں بے ذوق ہے صاحبہ کہ ایشیا میں مشرق میں مسلمانوں کے پاس قرآن ہے لیکن پلانے والا کوئی جو مجھے دوسرا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہمیں گریبان سے پکڑ کے جوڑ رہے ہیں اور یہ اس وقت جو علماء تھا میں کہتا ہے کہ ان کو چانٹے مار رہے ہیں بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے یہاں ساکی نے ہی پیدا وہاں بے ذوق ہے صاحبہ نہ ایرہ میں رہے باقی نہ تورہ میں رہے باقی وہ بندے فقر تھا جن کا ہلاکے کیسر ہو کس رہاں اور آگے بڑے خوبصورت یہی شیخِ حرم ہے ہاں جی ہے انہوں نے بیسویں صدی چاکیا انہی سو پینتی چھتیزہ کلام ہے یہی شیخِ حرم ہے جو چُرا کے بیچ کھاتا ہے گلیمِ بوزر ڈلکِ عویس و چادرِ زہر آج بھی دیکھنے ہی ہے کہ جناب نے لوگوں نے صرف اپنی کاروبار کے لئے دکانداری کے لئے کوئی جناب راہ ابو زیفر عبو زفاری کے بنایا ہے اور بیندر اس کے نیچے دکانداری کے مامد ہے کوئی عبو زیفر عبو زفاری کے نام ہے وہ کوئی عویس و کرنی کے نام ہے یہی شیخِ حرم ہے جو چُرا کے بیچ کھاتا ہے گلیمِ بوزر ڈلکِ عویس و چادرِ زہرہ اور پھر آگے کہتے ہیں حضورِ حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی واحد اسرافیل ہوئا ہے جناب فرشہ یہ رہنا وہ کیا مطالعہ جنر سون بکے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ میری شکایت چگل ہی جا کے لگاتا اللہ سے حضورِ حق میں اسرافیل نے میری شکایت کی کہ یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت نہ کر دے برپا کہ علامیہ اس کو منع کرو اقبال کو اگر اس کا اختلاف دمج میں آگیا تو قیامت سے پہلے قیامت آئے جائے ندا آئی کہ شعبے قیامت سے یہ کم ہے گرفتہ چینیا احرام و مکی خفتہ دھر بتا کہ اس کا جواب ہے کہ یہ کیا قیامت سے کم ہے کہ مکہ میں لوگ سوئے ہوئے ہیں یعنی عالم اسلام دھویا ہوا ہے اور چین جو ہے وہ بگار ہو رہا ہے لَبَ لَبْ شِشَةِ تَعْزِیبْ حَادَرَ ہے مَئِ اللَّا سے مگر ساکھی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ اللہ کہتا ہے کہ جورب ابھی وہ لا کے مقام سے گزر ہے نفری نفری وہ اللہ پر نہیں آئے ابھی اور پھر آگے کہتا ہے کہ دبا رکھا ہے اس کو زخمہ ور کی تیز دسم زخمہ ور خان جی کہتے ہیں رباب بن جانا نا جیسے تو وہ بجانے والا جو آرٹسٹ ہوتا ہے اس کی املی میں ایک ہوتا ہے رنگ وہ جب تاروں کو چھیڑتا ہے تو پھر آ تو کہتا ہے یہ یورپ کے جو حکمران ہیں یہ ان کی جو بڑی مکاری یاری سے یہ جو ہے کیفیت تو ہی لیکن انہیں دبا رکھا ہے اس کو زخمہ ور کی تیز دسینے بہت نیچے سرو میں ہیں ابھی یورپ کا ویویلا اور آخر میں جو کہتے ہیں کہ اسی دریا سے اٹھتی ہیں وہ موجے تند جولہ بھی یہ یعنی دوسری جنگ عظیم سے چار سال پہلے کی باب چار پانچ سال پہلے اسی دریا سے اٹھتی ہیں وہ موجے تند جولہ بھی نہنگوں کے نشے منجس سے ہوتے ہیں تہے والا نہنگ کہتے ہیں مگرمچ اگر مگرمچ جو ہے نا آپ کئی دہاں دیکھو ہوگا تو وہ دریا میں سمندر میں وہ تو کہتا ہے ایسا طفان آئے گا آنے والا ہے کہ مگرمچ کے جو کچھاریں وہ بھی برباد ہو رہے ہیں اور آخر میں یہ بہت ہی خاندی خوبصورت کلام ہے یہ اس کا لاستیس ہے کہ فرنگی شیشہ گھر کے فن سے پتھر ہو گئے پانی کہتا ہے انگریز مکہ اس نے یورپ نے مکار نے کہتا ہے کہ بڑی بڑی مضبوط حکومتوں کو انہوں نے ستیا ناز کر دیا ہے فرنگی شیشہ گھر کے فن سے پتھر ہو گئے پانی میری اکسیر نے بکشی شیشے کو سختی خارہ کہتا ہے لیکن میرا کلام بھی جو ہے قرآن سے محفوظ ہے اور میں بھی جناب نا کمزور آزو کو سمجھ جائے تو کہتا ہے کہ وہ بھی دنیا کے سب سے مضبوط ہی پتھر شاہ ہے خارہ کہتا ہے فرنگی شیشہ گھر کے فن سے پتھر ہو گئے پانی میری اکسیر نے بکشی شیشے کو سختی خارہ رہے ہیں اور ہیں فراؤن میری گھات میں آپ تک مجھے کیا غم کے میری آسی میں ہے ید بیضہ آپ کہتا ہے پروان نہیں میرے پاس قرآن ہے مجھے کوئی فرنگی شیشہ وہ پھر آگے کہتا ہے کہ محبت خیشتن بینی محبت خیشتن داری محبت آستی نے کیسا کسرا سے بے پروا اور یہ بہت دوشیت بڑے زبرفت ہیں خانجی بنا اس میں وہ کہتا ہے کہ عجب کیا گر ماہ و پروین میرے نقشیر ہو جائے لوگو اگر میں یہ ساری کائنات چاند سور سب کو میں مصطر کرنوں تو یہ کوئی حیرانگی کی بات ہے عجب کیا گر ماہ و پروین پوری کائنات میرے میں نقشیر کہتے ہیں جسنا آپ کے آدمِ گھن ہے اور وہ آپ شکاری ہیں اور وہ ہیران جو ہے نا وہ شکار ہے تو کہتا ہے میں ساری کائنات پر عجب کیا گر ماہ و پروین میرے نقشیر ہو جائے کہ برب فطراخ صاحب دولتے بستم سرے خدرہ خانجی کسی زمانے میں یہ جو گھوڑ سوار جو شکار کرتے تھے نا تو یہ زین کے ساتھ ایک لمبا ساتھ وہ تھیلا ہوتا تھا جس میں شکار ڈالتے تھے تو کہتا ہے کہ ایک بہت بلند ہستی ہے انہیں نے مجھے شکار کر کے اپنے تیلے میں ڈال لی ہے عجب کیا گر ماہ و پروین میرے نقشیر ہو جائیں کہ برف اتراک صاحب دولتے بستم سرے خدرہ وہ کونسی ہستی ہے وہ دانائے سبول جمع کا سکھا وہ تمام سمراستوں کے وہ دانائے سبول ختم الرسول مولا اے قل جس نے غبار راہ کو بکشا فروغ وادی سینا قرآنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے تو یہ آج کے یہ جو راستے کی خاک ہے یہ بھی وہ کوہ تورولا وہ دانائے سبول ختم الرسول مولا اے قل جس نے غبار راہ کو بکشا فروغ وادی سینا نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تعاہ اور مولا اللہ نظیم کہتے ہیں کہ آخیر میں وہ سنائی کی قبر کو کہتے ہیں کہ سنائی کے عدب سے میں نے غاسی نکی ورنہ واحد غاس کہتے ہیں نا غوتہ قورن تو دریا یا سمندر میں جہاں وہ قیمتی ہوتے ہیں نا گھونگے اور یہ موتی وغیرہ تو وہ غوتے لگا تو وہ کہتے ہیں سنائی میں تیرے پاس آیا ہوں تو تیرا عدب جو ہے ملود خاطر ہے لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نات کا سمندر جو ہے نا میں چاہوں تو مزید اور بھی موتی نکال سکتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں تیرے سنائی کے عدب سے میں نے غاسی نہ کی ورنہ اس بحر میں باقی ہیں ابھی لاکھوں لولوے لالا لولوے لالا کہتے ہیں انتہائی چمکدار ہیرے موتی یہ بڑا یہ بال جبریل میں آئے میری ریکویسٹہ آپ سے پڑھیں لوں حضر یہ بال جبریل کی یہ جو غزل لما یہ جو نظم یا ٹکڑا ہے یہ جو اس میں آپ یہ غالباً یہ سو پچیس کے قریب لکھا گیا غالباً تو اس میں ذرا آپ علامہ اقبال کی جو دور رست نگائی ہے آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ غرفتہ چینیا احرام و مکی خفتہ درے بدخا اس وقت تو چینیوں کے اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا چینی اس وقت غلام تھے وہ رفیمی شمار کی جاتے تھے اس وقت علامہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو احرام کے علب میں دیکھ رہا ہوں اور جو مکی ہیں یعنی جو عرب ہیں وہ ان کو میں سویا ہوا دیکھ رہا ہوں مگر میں کہ اہلِ اسلام عالم اسلام کو سویا ہوا ہے اور چینی دیکھیں اس وقت وہ کہہ رہے تھے اس سے بڑی کو قیامت ہو سکتی لیکن ان کی پیشنگ ہوئی دیکھیں اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ چینی اٹھیں گے اور چینی واقعی اب اٹھیں اور وہ دنیا کی ایک پاور بننے جا رہے ہیں یہ بڑی ان کی تیز نگاہ تھی اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں خاص کر خان جی اس میں جو یہ بات ہے نا کہ دیکھو اس میں بڑا آدمی کو جو ہے نا وہ آدمی وہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ حال کی کیفیت میں ہے اور وہ یعنی آہو بکا ہو چی خو بکار کر رہے ہیں چھب کر رہے ہیں اور مولانا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سارے درسا راس مسعود کہتے ہیں ہم پریشان ہیں کہ یار اس کو ہم کیسے سنبھال لیں لیکن جیسی ڈارمل وہ کہتے ہیں یار یہ شیر آیا اس سے پتہ لگتا ہے کہ اقبال جو ہے نا یہ درویش ہے میں تو اسے کم کم شاعر نہیں مانتا یہ کہ شاعر ہی نہیں ہے یہ بس اللہ تعالی کی طرف سے یہ گاڈ گفٹڈ ہے اور آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر بیداری لوگوں کو اگر بیدار کرنا ہے لوگوں کو اگر شعور دینا ہے لوگوں کو اگر یہ یعنی یہ قسم کا منظم کرنا ہے تو اقبال سے بہتر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں پاکستان زندہ وار Thank you